موسیقی ہلو فرنڈز تو جب سے انڈیا نے ویپنز جو ہیں وہ ارمینیا کو بیچے ہیں تب سے ازربائیجانی ایکسپرٹ جو ہیں وہ انڈین ویپنز کا انیلیسس کر رہے ہیں اور پچھلے کچھ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کیسے ازربائیجانی دیفنس ایکسپرٹس کا یہ دعویٰ ہے کہ انڈین ویپنز جو ارمینیا نے ریسیف کیے ہیں وہ لو کوالٹی کے ہیں اور یہ وار کا رکھ جو ہے وہ ارمینیا کے طرف نہیں موڑ پائیں گے اور زیادہ کچھ ازربائیجان کا بگاڑ نہیں پائیں گے تو ان کے اس انوکھے انیلیسس کے بعد اور گفٹ جو ہیں وہ ازربائیجانی ایکسپرٹس دوارہ آئے ہیں اور اس پار یہ گفٹ جو ہے یہ ایٹیکس کے انیلیسس کے طور پر آیا ہے تو ایٹیکس کو ڈیزائن ڈیار ڈیو دوارہ کیا گیا ہے اور اس کی مانیفیکچرنگ کلیانی گروپ اور ٹاٹا دوارہ کری جاتی ہے تو یہ 155 ملیمیٹر 52 کی گن ہے اور اس کے ٹرائلز جو ہیں وہ فیلحال انڈین آرمی دوارہ کیے جا رہے ہیں اور بہت جلدی انڈین آرمی دوارہ انہیں پرکیور کر لیا جائے گا تو یہ چیز ہم جانتے ہیں کہ ارمینیا دوارہ 155 ملیمیٹر کی آٹلیری گن کلیانی گروپ دوارہ لی گئی ہے جو کی ٹرک ماؤنٹیڈ ہے اور یہ 155 ملیمیٹر 39 کیلیبر کی ٹی سی ٹونٹی ہے تو اس ایکزیکٹ گن کے بارے میں جو انفورمیشن ہے وہ بات میں آئی ہے پہلے کی پریس ریلیزز میں یہ انفورمیشن تھی کہ ایک فورن کنٹری نے کلیانی گروپ سے 155 ملیمیٹر کی آٹلیری گن آرڈر کری ہے تو اس سمیہ یہ سوچا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ گن بھارت 52 ہو جس کے ٹرائل سعودی آریبیا دوارہ کیے جا رہے تھے اور سعودی آریبیا نہیں آرڈر دیئے ہوں لیکن بات میں یہ چیز صاف ہوئی کہ یہ 155 ملیمیٹر 39 کیلیبر کی ٹی سی ٹونٹی گن ہے جو کی ٹرک ماؤنٹیڈ ہے اور آرمینیا دوارہ آرڈر کری گئی ہے تو اسی کنفیوزن میں جو ازربائیجانی ایکسپرٹ ہیں ان کو یہ لگا کہ آرمینیا نے انڈیا سے اٹیگز آرڈر کری ہے ہو سکتا ہے انہوں نے کلیانی گروپ کے ساتھ 155 ملیمیٹر کی آٹلی کو گوگل کیا ہو اور اٹیگز سامنے آئے ہو اور انہیں لگا ہو کہ یہ ہی گن آرڈر کری گئی ہے آرمینیا دوارہ تو یہ آنسٹ مسٹیک ہے لیکن اس کے ایک سٹیپ آگے جا کر انہوں نے اٹیگز کا انیلیسز تک کر دیا ہے اور سارے نیگٹیف پوائنٹ جو ہیں وہ جوڑ کے رکھ دیا ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کری ہے کہ کیسے یہ گن کیپیبل نہیں ہے اور تو اور یہ سیدھے سیدھے کوپی ہے تو اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں جانیں گے کہ ان کے جو ڈیفیس ایکسپرٹس ہیں وہ کتنے بڑے ایکسپرٹس ہیں تو ان کے جو ایکسپرٹ ہیں ان کا نام ہے محمد ویلی ممادوف اور ان کے نام کے آگے ملٹری ریسرچر لگایا گیا ہے تو ان کے دورہ یہ کہا گیا ہے کہ اٹیگز کا نام جو ہے وہ فروری 2020 سے پہلے کسی نے سنائی نہیں تھا اور اس کا پروٹیٹائپ ایکدم سے 2021 کے دسمبر میں دکھایا گیا ہے یعنی کی پچھلے سال ہی دسمبر میں دکھایا گیا ہے اس کا پروٹیٹائپ جبکہ ریالٹی یہ ہے 2017 میں ہی اس گن نے ورلڈ ریکارڈ توڑا تھا 48.074 کلومیٹر پر ٹارگیٹ کو ہٹ کر کے تو اس گن کے ٹریلز جو ہیں وہ کافی پہلے سے چل رہے ہیں ایون یہ 2021 میں پروٹیٹائپ کے شوکیس ہونے کی بات کرتے ہیں جبکہ 2020 میں ہی سپٹیمبر میں اس کا بیرل بسٹ ہوا تھا اور نومبر 2020 میں ہی ہے کہ اس گن کو پہلی بار ہی پچھلے سال شوکیس کیا گیا تھا اور یہ ازربائیجان کے ملیٹری ریسرچر آگے کی بات کرتے ہیں تو آگے ان کے دورہ کہا گیا ہے کہ گن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کافی پاورفول گن ہے اگر یہ اتنی پاورفول گن ہے تو یہ لوجیکل ہوتا کہ پہلے انڈین آرم فورسز اسے پرکیور کرتی اس کے بعد آرمینی آرمی دورہ اسے پرکیور کیا جاتا تو یہ پوائنٹ ان کا کچھ حد تک ویلیڈ ہے کہ انڈین آرم فورسز کو اسے پہلے پرکیور کرنا چاہیے پر انڈین آرمی دورہ اس کے ٹرائلز جو ہیں وہ کافی لمبے سمجھ سے چلا جا رہے ہیں اس میں گلتی یہاں پر یہ ہے کہ سب سے مین پوائنٹ یہاں پر یہ مس کر رہے ہیں کہ ارمینیہ نے اسے پرکیور نہیں کیا ہے اب تک اس کا کوئی بھی ایکسپورٹ نہیں ہوا ہے اب اس کے بعد کا جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے یہ سیل کرتا ہے کہ یہ ازربائیجان کے ملٹری ریسرچر ہے تو ان کے دورہ یہ کہا گیا کہ یہ جو اٹیکس 155 ملیمیٹر 52 کی گن ہے یہ سیدھے سیدھے کوپی ہے م777 گن کی جسے بی اے ای سسٹم دورہ مانیفیکچر کیا جاتا ہے تو ان ایکسپرٹ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو 155 ملیمیٹر 52 کی گن ہے جو کی یہ قریبن 18 ٹن کی گن ہے یہ کوپی ہے 155 ملیمیٹر 39 کلیبر کی ultralight ہووڈزر کی جو کی ماتر 4.2 ٹن کی ہے اٹیکس یہاں پر چار گناہ بھاری ہے م777 سے اس کا لوڈنگ سسٹم ڈرائیونگ سسٹم ایوین جو شیل سائز ہے سب کچھ ڈیفرنٹ ہے لیکن انجن آپ کو اٹیکس میں م777 کی کوپی دکھائی دیتی ہے اگر یہاں پر ان کا کمپیریزن جو ہے وہ کسی اور 155 ملیمیٹر 52 کلیبر کی گن سے کیا گیا ہوتا تب بھی بات سمجھ میں آتی پر م777 اور اٹیکس کا کمپیریزن کہیں سے بھی نہیں ہو سکتا تو اتنے گیان کے بعد ویلی محمدوف صاحب اور آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی تو اٹیکس کے انہوں نے ٹریلز بھی نہیں کیے ہیں اور ایون انڈین آرمی بھی اس گن میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو فالتو میں جو ارمینیانس ہیں وہ خوش ہیں اگر انڈین آرمی نے یہ گن خود پرچیز کری ہوتی اور لڑائی میں پاکستان کے اگنسٹ میں سکسیسفولی یوز کری ہوتی تو بات سمجھ میں بھی آتی تو اس گن سے کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ بات ان کے بلکل ٹھیک ہے جب یہ گن جا ہی نہیں رہی ہے تو اس گن سے ہوگا گیا تو ان کو اگر ہٹا دیں باقی اس آرٹیکل میں دو اور ایکسپرٹ جو ہیں انہوں نے انٹلوڈ کیے تھے جن کے پوائنٹ جو ہیں وہ ویلٹ تھے پھلے ہی انہوں نے ایٹ ایکس کو ہی ڈسکس کیا ہو اگر انہوں نے کچھ ویلٹ پوائنٹ رکھے ہیں تو ان کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں تو ان کے طورہ یہ ضرور کہا گیا کہ اس کی جو میکسیمم رینج ہے وہ کافی بڑا پلس پوائنٹ ہے پر جو نیگٹیو پوائنٹ اس گن کے لئے آتا ہے وہ اس کا وزن ہے کیونکہ یہ گن قریبا 18.10 کی ہے تو ماؤنٹینس ریجن میں اور ڈیفیکل ریجن میں ان کو لے جانا لانا کافی مشکل ہو جائے گا اور موبیلٹی اس کے لئے ایک نیگٹیو پوائنٹ ہو سکتا ہے تو دیفنیٹلی یہ پوائنٹ جو ہے وہ ویلڈ ہے لیکن اگر آپ 155 mm 52 کی گن کی بات کر رہے ہیں تو اس کا وزن جو ہے وہ 15 سے 18 ٹن کے آسپاس ہی رہتا ہے تو وزن انڈین آرمی کے لئے بھی ایک ایشو رہا ہے اٹیکس کو لے کر جو کی پبلک لی بہار آیا ہے تو اس کے موبیلٹی کو ایمپروف کرنے کے لئے ایک اور اپشن جو ہے وہ اس پار دیفنس ایکس پو میں شوکیس کیا گیا تھا جس میں ماؤنٹڈ گن سسٹم جو ہے شوکیس کیا گیا تھا کلیانی گروپ اور ڈی آر ڈیو کے کولابریشن میں جس میں اٹیکس کو ماؤنٹ کیا گیا تھا ایک ہائی موبیلٹی ویکل پر جو کی ایک 8x8 ٹرک تھا تو یہ جو ماؤنٹڈ گن سسٹم ہے یہ ایڈرس کر سکتا ہے موبیلٹی ایشو کو باقی اس گن کو لے کر کیا پروگریس ہوتی ہے کتنے آرڈرس دیے جاتے ہیں یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کیونکہ اس گن کے ٹرالز جو ہیں وہ ابھی بھی چلی رہے ہیں رہی بات ارمینیا کی تو ارمینیا کو اپنی requirement پتا ہے اور اس کے حساب سے انہوں نے 155 mm 39 caliber کی TC20 گن لی ہے جو کی ٹرک ماؤنٹڈ ہے کیونکہ موبیلٹی جو ہے وہ ایک کافی ایمپورٹن فیکٹر ہے ارمینیا کے لیے اور ان کی بھی لڑائی ماؤنٹینس ریجن میں ہوتی ہے بھلے ہی بہت ہائی altitude نہ ہو پر ماؤنٹینس ہے اس لئے یہ گن ان کے لئے فائدے مند ثابت ہو سکتی ہے اور جو valid point ازربائیجان کے ایکسپرٹس نے اٹھائے تھے یہ گن انہیں ایڈرس کرتی ہے تو ارمینیا کی جتنے بھی purchases انڈیا سے ہیں وہ ان کے لئے کافی زیادہ helpful ہو سکتی ہیں لیکن یہ چیز ہم پھر سے repeat کریں گے کہ اگر ارمینیا کو ازربائیجان کی خریدیں چاہے وہ انڈیا سے لیں چاہے کئی اور سے پر defensive weapon system کی انہیں بہت زیادہ زورت ہے I hope information یہاں پر clear ہو اسی بات پر ہم اس ویڈیو کو ختم کریں گے like کریے subscribe کریے share